کیونے ملکہ میرے بیر نے چوک کٹ کیا ہے اوہ سچے اسلام علیکم ناظرین میں تارکھ سانیتے تو سی بے کریو میرا یوگوپ چینل ریبر انٹرٹیننیٹ پلس بڑی ہی زبرتاس فلم لیا کے توارڈی خدمت اچادر ہو رہے ہیں کہ اس فلم دنائے ڈنڈا پیر بھائی میں انیس سو چرانوے بھروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم ڈنڈا پیر عطاکار سلطان رائی سائمہ جان ریمبو نرگس ہمائیوک ریش شفقت چیما حدیات زہور حسین گلانی فلم ساز زہور حسین گلانی مصنف جعبید حسن تی ایدہ میزک دیتائی ایم اشرف نے سلطان رائی دا نام شریف ہوندہ ہے اور ایک گجور ہوندہ ہے او دا چھوٹا ویر افضل جان ریمبو ہوندہ ہے اور دونوں آپس ہی ایک دوجی نال بہت پیار کردن اور ایک دوجی دے سکے پراہ ہوندن رانی ایک رپورٹر ہوندی ہے اور رپورٹر دا کے دار اداکار سائمہ نے ادا کیتا ہے جیڑی کے شریف دے نال پیار کردی ہے آزم جانگیر نے اس شند دے اندر کے دار ادا کیتا ہے اکبر دا جیڑا کے فلم دے سٹارٹنگ ہی چی قتل ہو جانتے ہیں اور قتل ہو دو پہلے اپنی جیڑیوں دی پہنو دی ریشما نرگس انہوں نے شریف دے عوالے کردن دا ہے کہ توں ہی اس خیار رکھنے اور توں ہی اس دی عزت کی حفاظت کرنی ہے گھنڈیا نال مقابلہ ہوندہ ہے شریف گھنڈیا نو مار کے نصار دن دا ہے اور ریشما تے افضل ایک دوجہ نال پیار کردن سیما بیگم نے اس فلم دے اندر جیڑی رانی ہوندی ہے او دی ماں دا کردار ادا کیتا ہے جابر خان تے نادر خان جابر خان دا کردار شبکہ چیما اور نادر خان دا کردار اداکار ہمائیوں کریشی نے ادا کیتا ہے جیڑے کے اس علاقے دے مشہور گھنڈے اور قبضہ گروپ ہوندیں اور او جگہ خریدنا چاہتے ہیں جس جگہ تے شریف کے افضل دے ماں پی ہو دیاں کبرہ ہوندیاں اور دونوں اس زمین نو بیچنے تو انکار کردیں اور ملک نادر دی جیڑی پیان ہوندی ہے سائدہ اور شریف نال پیار کردی ہے اور جیڑا نادر ہوندیاں تے جابر ہوندیاں او زمین تے قبضہ کرن واس تے جیڑے شریف دے والدین ہوندن انہا دی کبرہ تا نشان مٹا دے دن اور اس تنادر تے انہا دی آپس سیچے لڑائی شروع ہو جاندی ہے جیڑا نادر ہوندیاں اور انہا دے گھنڈے جڑے ہیں دن پولیس جڑے ہوندی ہے افضل نو گرفتار کر لیندی ہے اور افضل نو اسی دا دکھ ہوندیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوندیا ہے کہ پولیس نے شریف نو کیوں نہیں گرفتار کیتا اے سمین تے قبضہ نے میرے امہ پہو دیا او کی چند ہے میں اپنے بزرگان آخری نشان بھی افضل ہوندیا ہے وہ گرفتار ہوندیا ہے اور اس چیزہ رنج افضل نو ہوندیا ہے اور جو نادر یہ دیکھتے ہیں کہ افضل جڑا ہے وہ شریف دے خلاف ہو گیا انہوں پڑکا دیندیا ہے اور پڑکا کے انہا دا آپسی دشمنی پاہ دیندیا ہے جڑا افضل ہوندیا ہے افضل تے رشمہ ایک دوجہ نال پیار کردین اور ایک دوجہ نال شادی کرنا چاہدین اور جڑا افضل ہوندیا ہے اور نادر دے نال رہنا شروع کردیندیا ہے نادر افضل ہوتے عملہ کرا کے شریف ہوتے الزام لگا دیندیا ہے اور اس دوران جڑا افضل ہوندیا ہے اور نادر دی چال نو سمجھ جاندیا ہے کہ نادر جڑا وہ چال چال رہا ہے تاکہ اپس ہی جڑے پرامن ایک دوسرے دشمن نامن اور دونہ نو قتل کروا کے وہ اس زمین نو تے قبضہ کر سکیں اور اس تنازے دوران چیڑا نادر ہوندہ ہے چیڑا نادر ہوندہ ہے افضل نو قتل کرنا چاندہ ہے اور اپنے گھونڈیاں دے نال او دے تے عملہ آور ہوندہ ہے شریف آ جاندہ ہے اور آ کے انہ سارے نو گھونڈیاں نو مار دیندہ ہے اس تو پہلے جڑا ریشمہ ہوندی ہے ریشمہ کے افضل ایک دو جنرل پیار کردیں شریف ہوندہ ہے وہ اس رشتی تے خلاف ہوندہ ہے کیونکہ وہ کہندہ ہے کہ جڑی ریشمہ ہے وہ میری پہنے اور اس گالدہ بھی افضل نورانچ ہوندہ ہے اس گالدہ بھی اس نے دکھ ہوندہ ہے اور وہ شریف دا دشمن باند جاندہ ہے اور ناظرین بڑی ہی زبردست فلم ہے اس فلم دے اندر عزب معمول نارہ نے بڑا ہی اچھا کام کی دا ہے اور سائمہ نے ریپورٹر دا کردار تے دا کیتا ہے لیکن روٹین دی ترہ چندے گانے کیتے ہیں ناج گانا کیتا ہے اس طلابہ دا کوئی خاص کام نہیں ہے نرگس نے بھی ریشمہ دے کردار دے اندر بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اور افضل نے کامیڈی بھی اچھی کیتی ہے جان ریمبو نے کامیڈی بھی اچھی کیتی ہے اور اس طلابہ جذبادی جدویں ایکٹنگ یہ وہ بھی اس نے اچھی کیتی ہے سلطان رہی نے بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اگر تو ان میری ملمات اچھی لگی ہیں میرے چینل لوگ لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تے نیکس ویڈیو تاک راب راکھا